رمزان پاکستان رمزان پاکستان وآلہی سلو علیہ وآلہی وہ جو جاہے جاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی جو علی کی عشر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دیں چھپے آفتاب کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا سلو علیہ وآلہی اور لکھو نازش ان کا یہ موجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی تو وہ لعب پاک سے جوڑ دیں وہ لعب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا سلو علیہ وآلہی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ Viewers یہ جو بہت ہی پیاری پرسنالیٹی جن کی نہایت خوبصورت آواز میں آپ نے ابھی کلام سنا سرور حسین نقشبندی صاحب almost dr. sarwar حسین نقشبندی صاحب phd scholar ہے Powers ور نا будем دوکٹر کا بھی ٹائٹل لگ جائے گا آپ کے ساتھ آپ سب ان کو جانتے ہیں as a best in and very talented ناتخواہ and اس کے ساتھ ایک بہت ہی brilliant and best in post بائد وے سمی did you know that survar bhaai is a brilliant brilliant host بہت ہی بہت ہی مزبان ہے اور انڈیپنیٹلی بھی بہت سے پروگرامز جوست کرتے ہیں I am very lucky کیونکہ ان میں ان کو فالو کرتی ہوں میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں میرے استاد بھی ہیں اور نات کو شائر ہیں اور بہت سے نات خونوں کے استاد ہیں جب کر کے بہت سے ینگ لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں اور ہمارے ماننگ شو اور دوسری ٹرانسمیشن میں پھر ان کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ وہ آگے جائیں لوگ اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں یہ وہ پرسنیلٹی ہے جو پیچھے ایک قدم رکھے جو ینگ ٹیلنٹ ہے ان کو آگے پش کرتے ہیں اور شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو اتنی کامیابی دی بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جو جو علم اور جو قابلیت ان کو اللہ نے نوازی ہوتی ہے اس کو اپنے تک نہیں رکھتے آگے بانٹے ہیں اور جتنا بانٹے ہیں اللہ اور نوازتا ہے پر اور سمی ماشاءاللہ اتنی ٹیلنٹیڈ فیملی ہے ہود یہ ان کی چھوٹی بہن انہ نصر اللہ ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی تینوں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیلنٹیڈ اور جو آپ تینوں نے مل کے قصیدہ بردہ شریف پڑا تھا وہ آج بھی اتنا پاپلر ہے آن لائن اس کی مطلب ملینز میں ویوز ہیں اور پرسنلی میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے سیو کیا ہوا ہے اور جب بھی میں لو فیل کرتی ہوں اپسیٹ فیل کرتی ہوں تو اپنے بھائی اپنی بہن اور اپنے چھوٹے بھائی کی آواز میں سن کے مجھے بہت سکون ملتا ہے ماشاءاللہ 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 ایک دن مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آپ اس ٹرانسمیشن کو لے کے جا رہے ہیں پی ٹی وی ہمارا گھر ہے اور ہم نے یہاں سے آغاز کیا ہے تو ہمیشہ جب یاد کیا جاتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ یہاں حاضر ہوتے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے پیار سے مجھے انٹریڈیوز کیا اور رمضان المبارک کی جو معاملات ہوتے ہیں ہماری چکے مختلف چینلز پہ جانا ہوتا ہے کچھ ایک جگہ پہ میں ہوسٹ بھی کر رہا ہوں تو مصروفیت اس حوالے سے بڑھ جاتی ہے کہ دین سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں پہلے بھی کوشش کرتے ہیں کہ قریب ہوں لیکن ان دنوں میں قرآن کریم کے ساتھ تعلق زیادہ بڑھ جاتا ہے سیرت کے ساتھ زیادہ بڑھ جاتا ہے جن موضوعات پہ ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے ان موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ضرور خود سے سٹیڈی کر کے جائیں اچھا بھئی آج کے دن کی مناسبت سے کچھ آپ کہنا چاہیں گے آج ہم بی بی فاطمہ کی بات کریں آج کا دن جو ہے وہ یوم مثال ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ان کے بارے میں کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں بلکہ میں ایک منقبت لکھ کے لائے وہ انشاءاللہ میں آخر میں پیش کروں گا انشاءاللہ اور میں نے اس میں خاص طور پہ یہ آج کے دن کی مناسبت سے میں نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ ان کا نام بھی استعمال نہ کیا جائے اور منقبت بھی ہو اور پھر اس میں اپنا مکتہ بھی میں نے جو ہے وہ نہیں کہا اسی لیے کہ ان کی ذات کی برکت ایسی لیے جیسے کہ میں نے کہا آپ خود ناد کو شائر ہیں ماشاءاللہ ان کی ذات کا اعترام ان کا عدب اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اس نویت کا ہے کہ ہمیں جب بھی ان کا ذکر کرنا ہے تو بڑے احتیاط سے بڑے پیار سے بڑی عقیدت سے اور بڑی محبت سے کرنا ہے سبحانہ 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 ہمارے ساتھ رہیں گے اس ٹرانسمیشن کے دوران